نمشکار میں نریش کوشل دینک ارس پرکاش گروپ کے اور سے آج آپ کے ساتھ مخاطب کرنے کے لیے لے کر آئے ہوں ایک نئے مہمان مسٹر ہرجیت سنگھ گریوال پنجاب میں ہرجیت سنگھ گریوال کسی پہچان کے محتاج نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں بڑے لمبے عرصے سے کاری رہت ہے اگر ہم ایک پنگتی میں ان کا پرچہ دیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھرم نرپیشتہ کی کومنل ہارمونی کی ایک اپنے انوٹھی مثال بھارتی جنتہ پارٹی میں یہ مانے جاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی نتہ ان کو اپنے ایسیٹ بھی مانتے ہیں آج بھی کئی طرح کے جو سنگھتھن میں جب پادھ ہیں ان میں یہ کئی طرح کا کارے بھر ان کے پاس ہے یہ ویسے پنجاب خادی بورڈ کے چیئرمن رہے چکے ہیں اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کارپریشن کے چیئرمن رہے چکے ہیں اور کچھ سمیں پہلے جب ویسے سامپلا پنجاب بھارتی جنتہ پارٹی کے پردھان تھے تو ان کے ایک طرح سے دائیں ہاتھ بھی مانے جاتے رہے ہیں پردیش کے پروکتہ ہیں سمیں سمیں پر میڈیا میں یہ اپنے کارکرم میں آتے رہتے ہیں تو آج آپ کا گریوالدی بہت بہت سواگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں گریوالدی ہم اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پنجاب میں جو پوزیشن ہے آج چاہے وہ اکالی دل ہے چاہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے عام صاحب پہ ہوتا یہ ہے کہ جو پارٹی شتہ میں ہوتی ہے جب وہ دو تین سال ہو جاتے ہیں تو لوگوں کا مو بھنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو پارٹی دوسری ہوتی ہے عام طور پر ہر جگہ دو پارٹی ہیں ہی زیادہ آپ اس میں مقابل میں ہوتی ہیں تو لوگوں کا پھر سے دھکاب وہ ہی پرانی پارٹی کی اور آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن ایسا اس بار دکھائی کم پڑ رہا ہے تو اس کے کیا کارن ہے اس میں پولٹیکل کارن ہے نیتاؤں کی کچھ کمیاں رہی جو آپ سطح میں رہے یا کہ کانگریس کچھ اچھا کام کر رہی ہے پہلے ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں نکو ایسا ہے کہ راج نیتی میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں ایک تو آتے ہیں کسی میشن کے لیے بچار کے ساتھ جھلکے پر آج کل بدکت سنتی سے وہ بہت کم ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ جو زیادہ لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں جلدی امیر بننے کے لیے اس کو ایک پروفیشن کے روپ میں اڈاپٹ کرتے ہیں جی وہ پھر جنتہ بھی نہیں بن پاتے لوگوں کی سیوہ بھی نہیں کر پاتے اگر بقتی طور پر وہ آ بھی جائیں تو وہ پردیش کا اور دیش کا نقصان ہی کرتے ہیں ایسی نیتی ہیں بنانا ایسے لوگوں سے سمپرک ہونا یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جی اسی میں یہ میں سمجھتا ہوں بدکستی سے شروع اکالی دل بہت پرانی پارٹی ہے اس میں بکھرا ہوتا رہا سمیں سمیں پہ جی اور آج بھی سردار پرکاش سنگھ بادل کی پکڑ تو برابر ہے باقی لوگوں کی اس طرح سے نہیں بڑھ پائی اور اسی طرح سے آہ کانگرس کا جو بشے ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جتنے بھی بادے کیے تھے جی وہ پرفارم ہی نہیں کر پائے اور ان سے بھی لوگوں کا بشواس اٹھتا جا رہا ہے تو لوگ کیا ہے کہ اب میں جو اس بار دیکھ رہا ہوں تیسرے بدل کے طور پہ جو پہلے پارٹی آئی تھی عام آدمی اس سے بھی وہ آپ اس میں جگڑا کرنے لگے ٹکٹیں بیچنے لگے کبھی کچھ کرنے لگے اور روپ لگتے رہے جی میں اس میں نہیں جاؤں گا مگر ان سے بھی لوگوں کا بشواس اٹھ گیا تو آج لوگ جو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ جیتے ہیں جن کی اپنی انڈیویجل شبی بہت اچھی ہوگی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ اور کبھی بھی کوئی پارٹی سنگٹھن کھڑا کرنے سے چناؤں نہیں جیتی اگر سنگٹھن کھڑا کرنے سے پارٹیاں چناؤں جیتی تو آج بھارتی کومنیسٹ پارٹی اور بھارتی جنگسنگ دو ہی سنگٹھنگوڑے دل ہوئے ہیں وہ آج سطح میں ہوتے پر ان کی سطح کبھی بھی نہیں آئی اور بھارتی جنتہ پارٹی اس سے روپ بدل کے آئی تو اس کا تو آگیا مگر وہ کافی کچھ بدل گیا اس کا بھی تو اس لیے جب سنگٹھن کی مین سٹیم کے ساتھ مکھ دارہ کے ساتھ عام لوگوں کو جوڑ لیتے ہیں تب ہم چناؤں جیت سکتے ہیں اور اس میں کیا ہوا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو یو ایس سے جب بیس سو چولہ کی بات آئے اس میں ان کے سروے کہہ رہے تھے کہ بھاجپا جو ہے ایک سو بیس سیٹ ایک سودہ سیٹ پہ آئے گی مگر موڈی جی سب کا ساتھ سب کا وکاس اور پھر بعد میں سب کا بشواش ایسے جوڑتے جوڑتے انہوں نے اپنے مکھ دارہ کے ساتھ عام جنتہ کو دیشکی کو جوڑ لیا چار سو رہنے کی اس سے کیا ہوا کہ بھاجپا کو کمفرٹیبل مجارٹی مل گئی نہیں تو نہیں آتی ٹھیک ہے تو ہم آگے چلتے ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں پنجاب میں جو ہے ایک دروہگے کہا جا سکتا ہے کہ دھڑے بازی کا جو ہے یہ شلسلہ لمبے عرصے سے دھڑے بازی کا شلسلہ چلتا ہے اب عشنی شرما پریزیڈنٹ ہیں ان کی کارے پرنالے کو آپ کس طرح سے دیکھتے پرکتے ہیں اور آپ آج کل راجپورا میں سکری ہیں وہاں پہ آپ کی جو اپنے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو وہاں کے مول جو کارے کرتا ہیں ان کے ساتھ کیسی آپ کی تال مل کیسا ہے آپ یہ دونوں باتوں کو کہ یہ گھٹوازی اس کو کیسے یہ کارن کیا ہے اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے ایسا ہے اس میں عشنی شرما کا دوش نہیں بھیلی بات تو یہ ہے یہ اصل میں ہم نے بیوستہ ہی ایسی بنا رکھی ہے کوئی بھی دیکش رہتا ہے تو کچھ کمیہ رہتی ہیں جی میں اس کو مانتا ہوں مگر کبھی بھی کسی راجنیتک دل کے لیے جو اس نے اپنا ادھار بڑھانا ہوتا ہے اپنی مضبوطی کرنے ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہیں ڈیموکریسی میں ایک تو بھگولک پرستی سماجک ستی دونوں چیزیں ہوتی ہیں شوشل ایکویشنز جو ہیں اس میں یہاں سب سے بڑی عبادی دیش کی دلت عبادی ریشوں کے حساب سے پنجاب میں رہتی ہے دوسرا یہ کسان کا پردیش ہے اور نہ ہی بھاجپا میں جب ہم منچ پہ دیکھتے ہیں نہ ہی وہ کسان کے لیے جن کو کسان اپنا نیتا مانے اور جن کو دلیت اپنا نیتا مانے وہ منچ پہ کہیں دکھائی نہیں دیتے اور پارٹی میں بھی کہیں ان کی پرمکتہ دکھائی نہیں دیتی ہے وہ فیصلوں میں بھی نہیں رکھتے ایک بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ جتنی جس کی بھاگیداری جتنی جس کی سنکھیا باری اتنی اس کی بھاگیداری وہ ہے نہیں ہم بھاجپا پہ کینڈرت رکھیں اسی بھی رکھ رہا ہوں انیس بیس کا فرق ہوتا ٹھیک ہے بھاجپا میں جو لیڈرشپ ہم بناتے ہیں اس میں بہت لمبا چڑھا فرق رہتا ہے دوسرا ہم پورے مغولک ستیدھی کے حساب سے کیا کرتے ہیں کہ ہم دو سو کلومیٹر میں تو کوئی الیکشن نہیں چناؤ ہی لڑتے ہیں الیکٹرل پولٹکس میں آپ چناؤ میں نہ جاؤ تو آپ کا مجبوتی نہیں ہو سکتی جی تو آپ راجپرا سے لے کے راجپرا بیدان سوا میں لڑا تھا فروزپور پہ جا کے دوسری سیٹ لڑتے ہیں دو سو کلومیٹر گئے رہی ہے اور ادھر فازر کا لڑتے ہیں ایک کونے پہ ہے ابوہر لڑتے ہیں ایک کونے پہ ہے اور ایک سو سترہ میں تیئیس سیٹ پہ لڑتے ہیں ٹھیک ہے تین لوگ سوا لڑتے ہیں خوشیارپور گردازپور امرسر وہ ایک سائیڈ کی ہیں باقی پنجاب خالی پڑا ہے تو اس کو مجبوت کیسے کریں گے کوئی اوپر سے خدا بھی آ کے اس کو چلانے لگ جائے مجبوت نہیں اس ستیتی میں مجبوت نہیں کر سکتا کس ستیتی میں کر سکتے ہیں یہ ساری ایکویشنز ٹھیک کرنی پڑے گی ہمیں جیدہ سیٹوں پہ چناؤ لڑنا پڑے گا بھارتی جنتہ پاٹی کو بالکل تو وہ عکالی دل کے ساتھ جو آپ کا تعلیل ہے وہ اس کا کیا بنے گا ٹال میں لے ہیں وہ لائن شیئر ہمیشہ لیتے ہیں ایسا ہے کہ یہ تعلیل تب ہی رہتا ہے جب بھاجپا کمزور بھاجپا ہوتی ہے جی عکالی دل پلس کمزور بھاجپا ہوتی ہے تو سرکار بنتی ہے کانگرس جان کسی اور جی جب عکالی دل پلس مجبوط بھاجپا ہوتی ہے تو سرکار بنتی ہے عکالی بھاجپا گھٹھون دلگی اس موقتے آپ کیا سمجھتے ہیں بھاج پاہ مجبوط ہے کامیلی کے مقابلے ناکالی مجبوط ہے اس میں تو نہ بھاج پاہ مقبوط ہے وہ تو کرنا پڑے گا اور اس میں جب تک بھاج پاہ کے پاس زیادہ حصے داری اس میں نہیں آئے گی اب بھاج پاہ مجبوط نہیں ہو پائے گی لوگ کہتے ہیں کہ بھاج میں کیوں جائیں ہم جاتے سیدھے کالی دل میں چلے جائیں جی جہاں ہم کونگرس میں چلے جائیں جاں کسی اور کے پاس چلے جائیں مطلب آپ کی رائے یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا کندری یہ نترے تو ہے آپ ان کو یہ رائے دینا چاہیں گے کہ بھارتی جنتا پرٹی اپنے بلبوتے پر جمع میں تو ہمیشہ رہ دیتا ہوں میری رائے کی بات تو علاقہ میں یہ جو جہاں بول رہا ہوں وہ وہاں بھی بولتا ہوں اور یہ اکالی دل کے لیڈروں کے سامنے بھی بول دیتا ہوں مجھے کوئی کسی کا کچھ نہیں ہے مجھے تو جو دینا ہے میرے سنگٹھن نے دینا ہے جو دینا ہے وہاں کی میرے ہلکے کی جنتہ نے دینا ہے اور وہ جنتہ کی میں سیوہ میں ہوں تو اس کو مجھے دینا ہی ہے تو آپ نے ہلکے کی بات کر دی کہ جو دینا ہے اپنے ہلکے نے دینا ہے یہ بڑی اچھر جانک بات بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ مول روپ سے آپ بلاؤں کر دیں شنگرور برنالہ کے بادشایف کا گاؤں ہے اور اس کے بعد آپ اچانک ہی آ جاتے ہیں دو سیزار ستارہ ناکہ چنانو لڑنے کے لیے راجبورہ میں آ جاتے ہیں تو یہ اس کے کیا نظریے سے آپ آتے ہیں اور کیا آپ کو سمبھاو نہیں یہاں پہ نظر آئی تھی یہ میں جاننا چاہوں گا اور دوسرا میں نے پہلے بھی پرشن کیا تھا کہ وہاں پہ آپ کی پکڑ جو لوکل لیوک کی وہاں پہ جو کارے کرتا ہے یا وہاں پہ جو پریشد کے پردان ہیں دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیسا تالمیل ہے الیکشن میں تو سبھی کو معلوم ہے کہ آپ پرازت ہو گئے تھے لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہاں سے مل اپنے کشتر سے ہٹ کے یہاں آنا اور یہاں پہ آنے کی کیا سمبھاو نے دیکھی آپ نے اور آگے کیا سمبھاو نہیں دیکھتے اس کا کارن میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے وہاں برنالا سیٹ جو ہے جی وہ اسی میں میرا گاؤں آتا ہے دنالا جی وہ سیٹ بیسیکلی ہندو سیٹ ہے جی بھاجبہ کی نیچر کی سیٹ کہہ سکتا ہوں جی آج میں جی اس میں مور دن ایٹی تھاؤزن بوٹس جو ہیں ایک لاکھ ستر ہزار بوٹ میں سے ایٹی تھاؤزن بوٹ جو ہے وہ ہندو ہے اور تین میں اسپلٹی بڑھتی ہیں ہندیا برنالا اور دنالا جی وہ سیٹ سردار سکویر سنگھ بادل نے جب میں اور ساملاجی سے ہمیں کہا کہ آپ کو دے دیکھیں اور آپ دوسری سیٹ ہمیں دے دو کوئی بات چلی میں اس کی تیاری شروع کر دی آخر میں آکے وہ اس سے منع کر گئے مکر گئے اور انہوں نے کہا تھا تو اس کے بعد سنگھتھن نے سوچا میں نے نہیں مانگا راجپورا سے سیٹ سنگھتھن نے سوچا کیونکہ میرے جیسے کارے کرتا وہ ہوتے ہیں جن کا رول سنگھتھن تائے کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے میں خود نہیں مانگتا کبھی بھی سنگھتھن سے میں نے ٹکٹو بھی نہیں مانگی تھی انہوں نے مجھے راجپورا سے سیٹ دی میں راجناس جی کو کہا جب ان کا فون آیا کہ بدا ہی ہو آپ کو سیٹ مل گئی میں نے کہا جی کہاں سے کنے لگے سنٹرل پارلیمنٹری بورڈ نے آپ کو راجپورا سے دیا میں نے کہا جی میں وہاں گیا نہیں میں چناؤ ہار جاؤں گا تو وہ کہنے لگے بھئی ہارنے کے لیے بھی پارٹی چلانے کے لیے لڑنا پڑتا ہے تو آپ چناؤ لڑو پھر پانچ سال کا لڑنا وہیں بیٹھ جانا دوسرے دنی وہ جو آپ پہلے کھڑے ہوئے تھے وہ ایک بیس بنانے کے لیے آپ نے الیکشن لڑا تھا نا کے دیتے ہیں میں نے نہیں لڑا پارٹی نے لڑا ہے اچھا دوسری یہاں کہتے ہیں کہ دنولا کا جو سیٹ تھی وہ ہندو زیادہ باہولی کی سیٹ تھی یہاں بھی بہاورپوریا کمیونٹی کے بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں بیس ہزار بوٹ ہے بیس ہزار بوٹ ہے چولہ ہزار پول ہوتی ہے اچھا ایک لاکھ ستر ہزار اسمبلی کی بوٹ ہے ایک لاکھ بیس ہزار گاؤں کی بوٹ ہے جو باقی راجپورہ بجھتا ہے جس کو پرانا راجپورہ بولتے ہیں اس کی پچاس ہزار بوٹ ہے میں لوں آپ کا آدھار راجپورہ میں جو ہے آپ کا لکشے یا آپ کی نظر رورل کشتر جو ہے گرامین ایریا ہے راجپورہ کا اس پر ہے نہیں میرے کو دونوں جگہ سے بوٹ پڑے اس بار جب لوگ سوا کا چنو آیا جی تو رکھڑا جی رکھڑا جی چنو نہیں لڑے میں نے دو سو پہنتیس میٹنگ اررس کی اور میں ہی چنو لڑا نہ ہی ان سے میں نے کوئی پیسہ لیا پانچ پیسے نہیں لی رکھڑا جی سے پوچھ سکتے ہو تو میں نے کہا جی میں لوگوں کی شیوہ کرتا ہوں مجھے اب کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے میرا چنو تو لوگ لڑیں گے آپ تو پندرہ دنے میں چنو لڑکے چلے جاؤ گئے تو اس کے بعد تو مجھے تین سال اور لڑنا ہے تو تین سال میں لڑے جا رہا ہوں ابھی سال سوا سال رہ گیا جی اور لڑوں گا جی تو اس میں میرا صرف بوٹ اٹھتی سا بوٹ کا فرق رہ گیا جی کہاں میں اٹھتی ہزار پہ آ رہا تھا راج خرانہ میرے سے پہلے بتیس ہزار پہ آ رہا تھا ٹنڈن جی اس سے پہلے ہارے تھے ٹھیک ہے بڑے لڑے تھے مگر میں میرا آپ کا جو فرق ہے لوگ سوا کا جو میں نے چنو لڑا جبکہ چندو ماجرہ جی کے بیٹے کا سناور سیٹ سے وہ بجائک ہے چوبیس ہزار پہ جیتا ہوا تھا وہ سنتالیس ہزار پہ آ رہا اور میرا صرف اٹھتی سا بوٹ کا فرق ہے تین ہزار آٹھ سو ہمیں بوٹ پڑ جاتی تو میں جیتے ہیں اچھا گریبل شاہ راجپورا کی سیٹ ہے اس پہ ایک بڑے مہارتی دھرندر مہارتی جنتہ پارٹی کے بلرام جیدہ سٹنڈن رہے تھکے ہیں جو بعد میں گورنر بنے ہیں اور برخوال کو پیارے ہوئے اور دوسرے راجپورا میں آج بھی لوگوں کو یاد کرتے ہیں ادھار کے لیے میں بتا رہا ہوں راجپورا میں جو نالیاں کھلی ہوتی تھی پٹیالہ میں نالوں کے لیے مشہور ہے آج بھی نالے کھلے ہیں بہت سے بہت سے لیکن راجپورا کی نالیوں کو بند کروانا خورانہ ہو جائے بلنام جیدہ سٹنے میں دونوں کی باتیں ملا کر بول رہا ہوں اوبر بریج انڈر بریج ہوں بلنام جیدہ سٹنے ہوسپٹل کا آگری کی کرن راج خورانہ نے بھی ایسی بات نہیں انہوں نے ان کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں خاص چرکے بھاول بھر کومیٹی جو ہے وہ ان کے پیچھے نہیں وہ کوئی بات نہیں لیکن جیتنے والا تو سبی کا ہو جاتا ہے بات میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب آپ آئے ہیں آپ نے آتے ہی ایک ابھیان جو ہمارے جو چرچہ میں ہمیں خونے میں آیا ہے وہ تھا مائننگ کے خلاف اور ایک آپ نے جو تھا جو سٹا اور جھوہ اس کے خلاف آپ نے ایک ابھیان چھے رہا تھا لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں یا تو آپ کی حتاشہ ہے یا آپ کا وہ لکش شاید پورا ہو گیا ہوگا کیا کارن ہے کہ آج وہ اتنی سکریت نہیں جو پہلے یہ ابھیان میں آپ کی دیکھی گئی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اس ٹائم سٹا کی ڈیڑھ سا دکان نے تھی ماہاں جب میں نے اپروش کیا آج بھی چل رہا ہے میں بتا رہا ہوں نہیں آج اس طرح نہیں چل رہا آج نک شپکے ہو تو آج ہوگا دو چار دکان ہوگی زیادہ نہیں ہوگی اس ٹائم کیا ڈیڑھ سا دکان چلتی تھی اور میں نے ایس ایس پی کو کہا میں نے کہا جی یہ غلط کام ہوتا ہے میرے پاس لوگ آئے ہیں بند کرو وہ کہنا کہ گریبال صاحب آپ سے پہلے یہ پچھلے پچیس برس سے چل رہا ہے راج براہ میں آپ سے پہلے کتنے بدھائک آئے کتنے ہلکہ انچار جائے کتنے اور لیڈر آئے جہاں منسٹر آئے تو سبھی کے سمیں میں چلتا رہا ہے اگر غلط ہوتا تو وہ چلنے دیتے وہ کہنا کہ یہ تو جو جنرل لٹری کا کام ہے میں نے کہا یہ ایس ایس پی ٹرانسفر ہوا سی ایم کو جا کے ملے اور دوسرے دن سے ہی ڈیڑھ سو دکان بند ہوئی بعد میں ایک سال کے بعد پولٹیکل پریشر ہوتے ہیں کانگریس یہ غلط کام کرواتی ہے اس کے بردہ ہست کے بینا نہیں ہوتا دو تین دکانیں ایسی چل پڑی تھی منہ آپ کا کہنا ہے کہ مائننگ جو ہے وہ بھی کانگریس ہی کرواتی ہے اکالی حل میں نہیں ہوتی تھی نہیں اکالی سرکار اکالی سرکار کرتی تھی تو ان کو سطح سے باہر جانا پڑا لوگوں نے لات مار کے نکال دی اکالی سرکار نہیں ہوتی وہ اکالی پلس بی جے پی سرکار تھی بی جے پی بھی ہو گلت کام بی جے پی کا بھی میں کہوں گا گلت ہے بہت اچھی بات ہے وہ میں اس طرح سے نہیں کرتا اگر ہم گلت نہ ہوتے گلت نہ کرتے تو سطح سے باہر کیوں جاتے آج ہم باہر بات میرے یاد آگئی کہ یہ صافگوئی سے ہی مجھے یاد آیا آپ کے بارے میں جو میں ہم سنتے رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بی جے پی میں دو دھڑے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مول روپ میں جو آر ایس کے لوگ ہیں ایک ہوتے ہیں باہری بیقتی جو کود کر اندر آئے ہوتے ہیں تو آپ کے بارے میں دھارنا تو یہ رہتی ہے کہ آپ کود کے آنے والوں میں ہوں گے کیونکہ آپ کو ایک سکھ بیقتی کے نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے کی جو روچک کہانی ہے مجھے تھوڑی معلوم ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے موقع سننا چاہتا ہوں ایسے جی میں تو آج سے بتیس برش پہلے آر ایسے سے ہی جڑھو تھا بنواسی کے لیے آنا اشرم صحیح وہ بنواسیوں کے لیے آدیواسیوں کے لیے کام کرتا تھا اس کے بعد دیرے دیرے میرے کو نائنٹی سکس میں لوگ سوا کا چناؤ لڑایا گیا سنگرور لوگ سوا سے سمرنجیت مان کے سامنے جی اس سمیں میرے بال بھی کٹے ہوتے تھے ہاں میں آپ کی طرح تھا تو وہ میں چناؤ لڑا آج بھی آپ ہماری طرح ہے نہیں نہیں ہوں نا پر آج پگڑی ہے سر پہ تو میں چناؤ لڑا چناؤ لڑنے کے بعد پھر گرامین شتروں میں مجھے کام کرنے کے لیے کہا پنجاب میں وہ میں نے کیا تو اس میں کرتے کرتے میں آل انڈیا کسان مورچہ جوار بی جے پی کا اس کا میں آٹھ یہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے کسان مورچہ جی اور پھر میں اس کا راستریہ پرواری بھی رہا جی جی چارج رہا جی پھر میرے کو میں پہلا سکھ تھا جس کو راستریہ منتری راستریہ پدادکاری جنسنگ اور بی جے پی کی ہسٹری میں لیا گیا میرے ایک بعد میں نبجہ صدو آیا جی تو اسی طرح میں پنجاب بی جے پی کا جنرل سیکٹری رہا سات برش جی جی یہ سارے اور بہت سے محتر پورنستان مجھے ہریانہ کا پرواری رہا میں ساڑھے پانچ برش جی ہریانہ میں جو بی جے پی ستہ میں آئی ہے بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا جی اور اس کے بعد میں انڈے مان نکو بار کا بھی چناؤ پرواری ایک برش رہا جی تو اور بھی بہت سی کسان مورچہ کا راستریہ پرواری رہا تو یہ جمعہ داریہ نبانے کے بعد آہ پھر مجھے پارٹی نے پھر دوبارہ چناؤ لڑایا بیدان سوا کا وہ آپ کے سامنے ہی ہے اور میں دس سال سرکار میں بھی رہا چیرمن رہا جو آپ نے بتایا اور آج کوپریٹیو مومنٹ کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں جو اٹھارہ اٹھارہ سو پروڑ کی کوپریٹیو ہے سال کی ٹرن آور جو ہے اس کا میں بائیس چیرمن اور آر ایس ایس میں بھی سنگٹھن ہے جو سہیکار بھارتی جو کوپریٹیو میں کام کرتا ہے اس کا آخیل بھارتی ہے اپا دیکھش ہے ٹھیک ہے گریوار آپ کا بہت جڑوں سے جڑے ہوئے جیسے تھی کہ آپ نے کہا ہم نے جیسے ہم ہماری دھارنہ یا دوسرے لوگوں کی دھارنہ ہوتی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں بی جی بی میں تو آپ کو یہی مانا جائے گا کہ آپ کے جڑے جو دمی ہو لیکن اس سے دوسری بات یہ ہے کہ راجپورہ میں کیا ایسی چرچہ بھی کچھ شتروں میں پچھلے چنامے رہی کہ اوپر سے لاکر بھٹھا جیا گیا وہاں پہ اپنا بھٹھا وکاش شرما ہیں جو زلہ پریشر کے ہیں شہد آج کر آج پروین چھابڑا ہیں جو پہلے وہ رہ چکے ہیں نگر کونسل کے ریجلنٹ بھی رہ چکے ہیں اور شان کندر وز وز ایسے لوگ جو وہاں پر لوکل پہلے سے کام کر رہے ہیں کیا آپ کے وہاں سے ایسے چناب کو لیے ٹکٹ ملنے جو ملے گا یا ملا تھا ان لوگوں کے ساتھ آپ کا صدبابنہ پور میں سب کے ساتھ تالمیل رہتا ہے یا آگے آنے والے شامے میں رہے گا ایسا ہے وہ کھالی پارٹی میں ہیں اب میں کسی کے بارے میں بتانا نہیں چاہ رہا آپ بتا دیتا ہوں ہماری میسپلٹی تھی آج تک بی جے پی کی میسپلٹی ہونی تھی وہاں کھالی باجپا کی اس نے میرے روکنے کے باوجود رزائن کر دیا کہ میرے اوپر تو مقدمہ درج کروا دیا کرپسن کا میں جیل نہیں جانا چاہتا ایم ایل اے کو جا کے ہاتھ جوڑ لیے پھر ہم نے چناو میں اکالی باجپا کی طرف سے کینڈیٹ کھڑا کر دیا باجپا کا اوکی اوکی اوڈیکس پد کے لیے جی میسپلٹی کے ہمیں تو اس میں پروین شہابڑا اور ان کے ساتھ میں دو اور ایم سی ہمارے جو تھے وہ بوٹی نہیں کیا اندر بیٹھے رہے بوٹ نہیں کیا پارٹی کو اس کے بعد ان کو نوٹس دیا گیا پارٹی سے کبھنا نکالا جائے ابھی پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بجائے کور بنا دو اوکی وکات شرما تو بچارہ گناور کرنے والا ہے آج آیا بچہ ہے ابھی اس کے پاس کچھ نہیں آسا ہاں وہ جب میرے سامنے ہم کو کنسیونسی میں کھڑا کرے پارٹی یہ تو میں سمجھتا ہوں پتا چل جائے گا کس کا کیا ہے کس کا کیا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور مجھے میں نے جو کام کیا ہے اپنے طریقے سے کیا ہے میرا اپنا یہ ایک سنگھتن کھڑا ہے وہ پارٹی کا سنگھتن ہے مگر وہ ان لوگوں کے بینا ہیں جو صبح اٹھ کے رات کو سوتے ہیں صبح اٹھ کے بیدائک بنتے ہیں بیدائک تو لوگ بناتے ہیں کسیونسی بولتی ہے کہ یہ بیدائک ہوگا ہمارا یہ ہوگا میں تو پارٹی سے اب بھی ٹکٹ نہیں مانگنے جاؤں گا پارٹی اپنے اب ٹکٹ دیکھیں مجھے میں نہیں جاتا مانگنے کر لے بھی نہیں گیا یہ آپ کا وشواس ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے وہاں کام کیا ہے اور آپ کا پارٹی میں بڑی پیٹ ہے جیسے اپنے بشواس ہے ہائی کمان کو تو ہم سماپن کے اور چلتے ہیں آپ نے پرشن کو انتیم جو پرشن میں چاہتا ہوں کرنا اس سے پہلے اگر آپ کو اپنی طرف کوئی بات کہنا چاہیں اس کے بعد میں اپنا انتیم پرشن کہوں گا اگر آپ کی کوئی ایسی بدھگار ہے کوئی بھاولہ ہے کوئی اچھی بات میں آپ اپنی بات کروں بات یہ ہے کہ آپ نے جب وہاں پہ آئے جیسے میں نے بتایا بڑا ابھیان چلایا آپ میں بہت بہت اچھا کے ساتھ مائننگ وقت جو میں نے بات کی اس کے خلاف اور جیسے جوہا اور سٹا کے بارے میں آج کل وہاں پہ اور کئی ترکی سمجھے ہیں ابھی جو مکھی مچھروں کی سمجھے کافی حد تک حل ہو چکی ہے بسے لیکن ڈاکٹروں کی کمی ہے ہوسپٹلز میں بلکہ میٹیریل گھٹیا استعمال ہو رہا ہے بہت سے جو وقاص کرے چلتے ہیں اور بہت سے اداروں میں بھرشتہ اچار کا بول بل ہے تو یہ چیزوں کو لے کر جب آپ آنے والا جو ڈیٹھ سال کے بعد یا دو سال کے اندر جو الیکشن ہونے والا ہے اس کے لیے آپ کی یہ جو چیزیں ہیں یا اس کے علاوہ اور جو ستانیاں آپ وہاں کی باتیں ہیں سمجھیاں ہیں ان کو لے کر کیا آپ کوئی ابھیان چلائیں گے اور اپنا ادھار بنانے کے لیے ایسا ہے میں ادھار بنانے کے لیے کوئی ابھیان نہیں چلاتا ایک بات تو یہ ہے میں تو جو سمجھیاں سامنے دیکھتا ہوں اس کی بات کرتا ہوں اگر وہاں نکلی کھویا آپ نیر بن رہا تھا تو اس کے اوپر میں نے ریڈ کروائی کان سنگھ پرنو جی کو سی ایم کو مل کے چھے کوانٹل وہاں پکڑا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں ان کو میں نے کہا میں نے کہا بھائی یہ آج وہاں پہ اگر آپ جی تو ایک کلو پنیر بنے گا ساڑھے تین سو میں مگر یہ ایک سو پچھتر میں ایک سو نبی میں کیسے بیچ رہے ہیں نکلی یہ تب ہی تو بکڑا ہے اسی طرح اب دس پندرہ دن پہلے ہی میں نے منولی سورت پہوں میں چار ٹی بی چینلوں کو ساتھ لے کے شوشل میڈیا کو ساتھ لے کے وہاں پہ میں نے خود ہی ریڈ کی لوگوں کے بیچ میں تو اللیگل مائنگ ہوتی پکڑوائی ایک مگر لوک راج جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک چیز بہت ضروری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لوک لاج ان کو لوک لاج بھی نہیں ہے ابھی تک مقدم درج نہیں کیے ابھی تک یہ ایسی سرکار ہے ایسے لوگ ہیں ایسا برسٹہ چاہ رہا ہے ایم ایلے کے وہ ہیں وہاں کے بدائے کے ہیں وہ پھر ہکاوار کا میں نے سامنے ایکسپوز کیا اور اس میں ساتھ لڑکیوں کو بھی کرونا ہو گیا اور وہ ہکاوار ایم ایلے کا بیٹا چلا تھا اس کے اوپر ایس ایس پی کو جا کے ملے ہم آٹھ نو کے نو ہلکہ انچارج میں ایک باج پاک ہوں باقی آٹھ ہکالی دل کے ان کو کہا کہ مقدمہ درج کرو ہو نہیں ہوا پھر شراب کی نکلی فیکٹری پکڑی گئی اس کے اوپر نہیں ہوا ابھی تین تارکول کی نکلی فیکٹری ہیں ہیں اس وہاں پہ اور ایم ایلے کے بیٹے کی ہی یہ جو ٹائلے ہیں یہ بنتی ہیں اس کے بنا نہ ٹائلے نہ اس کے بنا نکلی تارکول کے بنا آپ کہیں ہلکے میں کوئی کام کری نہیں سکتے تو آپ کو اس کے لئے کوئی جانا بھیان ایسا بار بار میں تو ٹی وی پہ ہر جگہ بولتا ہوں آپ کے چینل پہ آیا ہوں تو بولا ہوں چینل پہ بولنا اور لوگوں کے بیچ جانا لوگوں کے بیچ بھی جاتا ہوں میں ڈیلی آرداز جگہ جاتا ہوں پچاس پچاس سو سو لوگ سب جگہ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں یہ باتیں رکھتا ہوں سو لوگ تو آج کل ہو ہی نہیں سکتے پچاس سے زیادہ زیادہ لوگ زیادہ آ جاتے ہیں تو اپنے آپ آتے ہیں کوئی میں ایسے نہیں بھی میں بلاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو گھریوال صاحب بہت اچھا لگا آپ کو ہم کئی بار ڈیویٹ میں دیکھتے رہے ہیں میرے ساتھ بھی آپ کئی بار حصہ لیتے رہے ہیں تو بہت بہت آپ کا دھنیواز تو یہ تھے مسٹر حرید سنگھ گھریوال پنجاب بھارتی جنتہ پارٹی میں ویسے تو جگدیب خوڑی بھی ہیں منجید سنگھ رائے بھی ہیں جو علب سنگھ آئیوگ میں آج کل چیئرمن ہے اور ایک بڑی ہستی جو پہلے رہ چکے ہیں نوزود شدو بھی بھارتی جنتہ پارٹی پنجاب میں بہت ہی سکریہ رہے ہیں لیکن نوزود شدو کے کانگرس میں شامل ہونے کے بعد آج گھریوال جو ہیں ان کی کافی جو اوپر پہنچ ہے نیترتب ان کی بارکیت کو بہت دھیان سے سنتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں آج آپ یہاں پہ پہنچے آپ کا بہت بہت ہاردیک دھنیواد نمسکار تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں موسیقی